دوسرے کالرز کے ساتھ بات کرنی ہے آپ کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ بات ہوگی اچھا لگ آپ سے بات کر کے ہمارے ساتھ اس وقت ہیں جناب محمد عارف صاحب پاکستان سے مارے غیر از جماعت دوست ہیں جی عارف صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ والیکم اسلام جی جناب ہلو جی عارف صاحب اسلام علیکم والیکم اسلام صاحب میرا کوئی کوشتنگ مگران نہیں ہے میں آپ سے ایک مزارش کرنا چاہتا ہوں جی جناب کہ ہم نے پاکستان میں بہت کوئی دیکھا ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے وہ تو آپ بھی جانتے ہیں ہم کسی مولیوں کے پیچھے نہیں لگنا چاہتے ہیں بہت خوب ہم آپ کے پروگرام ویسے دیکھتے ہیں کافی ٹائم سے تو یہ فیصلہ کہہ کہ ہم بھی آپ کی جماعت میں شامل ہونا چاہتے ہیں اور احمدی ہونا چاہتے ہیں الحمدللہ جی ماشاءاللہ تو ہمرا سوال یہی ہے کہ ہم احمدی ہونا چاہتے ہیں بہت خوب بہت خوب محمد عارف صاحب بہت شکریہ آپ کا جزاک اللہ فون کرنے کا اور اس اچھے موقع پہ فون کرنے کا آپ کا بہت شکریہ بڑا یہ میں تو اسے کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے کہ ایسے موقع پہ آپ نے فون کیا وارث خان صاحب کے لیے بھی ایک اچھا یہ اس لحاظ سے میں اچھا موقع کہہ رہا ہوں وارث خان صاحب کچھ سوچیں جو لوگ اللہ کے فضل سے صاف دل ہو کے سوچنے سمجھنے کی توفیق پاتے ہیں کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے ان کو اللہ تعالیٰ توفیق بھی دیتا ہے اور پھر ان کی صحیح راستے کی طرف رہنمائی بھی کرتا ہے ان باتوں پہ مت جائیں جو مولویوں نے بتا دی ہوئی ہیں قیامت والے دن مولویوں نے آپ کے حصے کا بوجھ نہیں اٹھانا آپ کے ایمان کا جواب نہیں دینا وہ تو پتہ نہیں اس ٹائم کہاں بیٹھے ہوں گے بیچارے پتہ نہیں کہاں ہوں گے اللہ بہتر جانتا ہے اس لئے انہوں نے نہیں آنا آپ کے کوئی آپ کے حق میں گواہی دینے کے لیے کہ جی اس کو معاف کر دیں یہ ساری الٹی پٹیاں میں پڑھاتا رہا ہے اس کو اس لئے خود اٹھیں خود سوچیں زمانہ ایک امام کا تقاضہ کرتا ہے چیخ چیخ پکار پکار کے کہتا ہے کہ اس زمانے میں کوئی ہو کوئی ہونا چاہیے جب آپ یہاں تک پہنچ گئے ہوئے بڑے بڑے مفکرین جی میں پڑھ رہا تھا اشفاق احمد جو ایک بڑے رائٹر بڑے انہوں نے پھر ایسوفی بھی ان کے لائے اور بعد میں لوگوں نے اور بہت کچھ ان کو اس کے علاوہ بھی بنا دیا اور کہہ دیا ان کے بارے میں کتاب لکھی ان کی حلیہ نے راہ روان غلبا تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اکثر اشفاق صاحب کہا کرتے ہیں کہ اب تو شدت سے امام مہدی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو یہ ضرورت ہی محسوس کرتے رہنا ان ضرورتوں کے اوپر جو ہے وہ اپنا تصوف کی دکانیں چمکاتے رہنے کچھ اور بھی کرنا ہے تو ایسا کچھ کہہ رہے ہیں میں یہی صرف کہنا چاہتا تھا کہ بعض کاتھ لوگ ہمارے کیوں مولویوں کو پیچھے کیوں لگتے ہیں اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں علم نہیں جو یہ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے لیکن حضرت مسیح محمد علیہ السلام نے ایک بڑا آسان طریقہ بتایا جس کو ایک چٹا انپڑ جو ہے وہ بھی یوز کر سکتا ہے حضور نے فرمایا تم اس سے اور اس سے کیوں پوچھتے اس سے پوچھو جس نے مجھے بھیجا آپ دعا کریں خدا تلہ سے اگر آپ کی سچی طلب ہے واقعہ دن تحقیق کرنا چاہتے ہیں بشاک کتابیں نہ پڑیں اس خدا سے پوچھیں کہ یہ اس شخص کا دعویٰ ہے میں یہ نہیں چاہتا کہ میں اس کو انکار کر کے میں محروم رہ جاؤں اور تیرے معمور کو قبول نہ کروں اگر یہ سچا ہے تو مجھے کوئی نشان دکھا مجھے قبولیت کی تفیق دے بہت شکریہ جزاک اللہ بالکل ایسا ہی ہے اور اس کے علاوہ احسان